اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ اُلَائِكَ عَلَىٰ اور یہی لوگ یعنی جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ مُفْلِح ہیں مُفْلِح فَيْلَامْحِ فَلَاحْ پانے والے مُرَادْ پانے والے کامیابی حاصل کرنے والے یعنی اپنی منزل تک پہنچ جانے والے ہم نے دعا مانگی تھی نا اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اِحْدِنَا اِحْدِنَا آپ اسٹرس کریں اِحْدِنَا دِکھا ہمیں نہیں دکھا بھی چلا بھی اور پہنچا بھی فرمائے کہ کون پہنچے گا وہاں تک جو صرف کتاب پڑھنی لے گا بلکہ اس پر عمل کرے گا چلے گا اور یقین کے ساتھ چلے گا تو اینڈ اف دے دے یہ اپنی منزل کو جو ہمیشہ کا گھر ہے ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں آرام اور سکون اور راحت کے ساتھ جا کے رہے گا یہ ہے اصل کامیابی فی لام حی ایکشلی جو فی لام حی ہے اس کے اندر بھی کئی معنی ہیں آپ کو میں تھوڑا تھوڑا دیتی ہوں تاکہ آپ کی اوپر بوجھ نہ پڑے کیونکہ علم کے رستے میں شاید ابھی آپ کا لیول جو ہے بچوں والا ہے جیسے بچوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کیونکہ اٹھا نہیں سکتے تو آپ ایسا نہ ہو کے بھاگ نکلیں دیکھیں کہ فلاح کا لفظ جو ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے عربی میں بہت خوبصورت لفظ ہے اور فلاح کا لفظ جو معنی ہوتا ہے پھاڑنا کھودنا کریدنا اور پھر اگانا اور پھر فصل کاٹنا اسی لئے فلاح کہتے ہیں کسان کو جو سب سے پہلے کیا کرتا ہے حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے بیج بوتا ہے پھر کیا کرتا ہے پانی دیتا ہے اور نگداش کرتا ہے پھر کھیتی کاٹتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی کاشتکار نے یا کسی کسان نے زمین بھی ہموار کی یعنی اس نے خوب حل چلایا بیج بھی ڈالا پانی بھی دیا ہر چیز کا خیال رکھا اور کھیت اگ بھی گیا پک بھی گیا اور جب کٹنے کی باری تھی وہ سو گیا نہیں اور چلا گیا تو وہ کامیاب ہوا نہیں کامیاب ہوا نا کامیاب کون ہوا یا یہ کہ اس کی کھیتی پر اچانک کوئی آگ کا بگولہ آ گرا تو ختم ہو گیا سب کچھ تو کامیاب وہ ہے جو سارے مرحلے پار کر کے کھیت کاٹ کے اس سے نفع اٹھائیں تو ہم اس دنیا میں نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا یہ سب سب ٹھیک ہے نہیں یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں رستہ دیکھ رہے ہیں پہ چلنے کی کوشت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں عمل کی کوشت کر رہے ہیں اور یہ کوشش جو ہے یہ وقتی نہیں مہد سے لہت تک آخرت یعنی آخرت سے مراد اصل میں موت اور اس کے بعد کے آگے سارے مراحل انڈ تک جنت یا جہنم تو جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا وہی دراصل مفلح ہے جو سارے مرحلے پار کر کے انڈ تک پہنچ گیا زل تک پہنچ گیا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی کتاب اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا اولائکہ اولائکہ ہم المفلحوں ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اور فلاہ سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے ہمیشہ کی کامیابی ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے سوچیے نظر ہم کس کو لاؤس کہتے ہیں لاؤس کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے گم گئے گر گئے وہ برطن ٹوٹ گیا وہ گھر کا کوئی نقصان ہو گئے وہ گاڑی لگ گئی کس کو لاؤس کہتے ہیں ٹیمپریری چیزوں کا ٹوٹنا آنا جانا ضائع ہونا فائدہ ہونا نقصان ہونا تو آپ دیکھئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں رہی نہیں سکتی نہ آپ کا جسم نہ آپ کی بلانگنگز کوئی بھی نعمت کہ آپ اس کو روک لیں اور پکڑ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کامیابی کیسے کامیابی ہدایت کے ذریعے ہدایت پا کر یا صراط مستقیم پہ چل کے ہدایت کیسے تقویٰ کے ذریعے تقویٰ کیسے ایمان بالغیب کے ساتھ اقامت سلات کے ساتھ انفاق رزق کے ساتھ ایمان بالکتب کے ساتھ آخرت پر یقین کے ساتھ انہیں ایک کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے جائے گا اچھا وہ کریں گے تو آگے بھی ایفیکٹ جائے گا اور پیچھے بھی جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں سے ایک چیز ڈراؤپ کرنے سیکنس توڑنے کامیابی نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ کرنے ہی پڑے گا سب جا کے بات بنے گی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے اس میں بھی آپ دیکھئے کہ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں سواؤن مساوی مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اَنْذَرْتَهُمْ میں انزار کا لفظ جو ہے اگرچہ اس طرح نہیں لیکن نظیر کا لفظ ہم نام کی طور پر استعمال کرتے ہیں نظیر نظیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں اور اس کا بھی یہی روٹ ہے اَنْذَرْتَهُمْ اور اَمْلَمْ تُنزِرْهُمْ یا تم ان کو نہ ڈراؤ لَا يُؤْمِنُونَ ایمان مومن امن بارک اب اس میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم حمزہ کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ نے بے کا جیسے الگ معنی دیکھا تھا تو یہ حمزہ یا علف جس کو بولتے ہیں تو یہ حرف ہے تو حرفوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے اور حرف بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں اور بعض حروف حروف تنبیہ ہوتے ہیں وان کرنے کے لیے بعض اوقات متوجہ کرنے کے لیے تو یہاں پر آ جو ہے اس کا معنی ہے اور وہ کیا ہے ویسے معنی اس کا کیا ہوتا ہے لیکن یہاں کانٹیکس میں خواہ یا چاہے پھر اسی طرح یہاں ایک نیا اور حرف استعمال ہوا ہے ام جو دو حروف کا مجموعہ ہے لا تو آپ پیچھے پڑ بھی چکے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے لیکن بعد میں اگر ام آ رہا ہو تو خواہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے روٹ ورڈز دیکھئے انہ بے شک اللہ دینہ وہ لوگ کافروں کافرے کافروں جنہوں نے کفر کیا کافرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا دھاپنا اسی لئے عربی میں کسان کو یا کاشتکار کو کافر کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے تب ہی اکتا ہے نا تو کافرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا کسی نعمت کا انکار کرنا بھی یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کا بھی انکار کرنا یا جو نعمت اس کے سامنے آئی اس کو نہ ماننا قبول نہ کرنا تو یہاں مراد کیا ہے کافر سے یا کفر سے نعمت ایمان کو چھپانا یا نعمت ایمان کو قبول نہ کرنا عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے یہ لفظی معنی دکشنری میننگ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کفر تو پھر اسطلاحی معنی بن گیا نا ایک خاص معنی میں استعمال ہو اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ basic Arabic میں وہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے دکشنری میننگ کیا ہے اس کا اور اسطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ کس خاص ترمنالوجی میں ایک خاص کانٹیکس میں کس طرح استعمال ہوتا ہے یعنی ایک ہے زبان کا عام استعمال عام استعمال میں کفر کا معنی کیا ہے چھپانا رات کو کافر کہتے ہیں کہ چھپانے والی اسی طرح کاشتکار کو کافر کہتے ہیں تو وہ اب کوئی کسان مسلمان ہوتا ہم اس کو کافر کہا کے نہیں بلا سکتے اس خاص ٹرم کی طور پر وہ لفظی معنی میں تو کافر ہو سکتا ہے مگر اسطلاحی معنی میں نہیں ٹھیک اور ناشکری کو بھی کیوں کفر کہا گیا ہے ناشکری کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان نعمت کا اطراف نہیں کرتا نعمت کا اطراف شکر ہوتا ہے نا تو شکر کا اپوزیٹ کفر ہوتا ہے شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا اطراف اطراف کا کیا معنی ہوتا ہے مان لینا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے مجھے اور یہ نعمت ہے میرے لئے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں اور کفر کیا ہے کہ پروائی نہ کرنا کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے اور کیا کرنا اس سے اقلاع پروائی کا رویہ اختیار کرنا سواہن سواہ کا معنی ہوتا ہے برابر دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سواہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مساوی مساوات بھی اسی سے سین واؤ یہ اس کا روٹ ہے سین واؤ یہ انزرتہم انزرتہ کا روٹ نون دال رے ہے نون دال رے انزار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا خاص طور پر کسی خوفناک چیز سے نقصاندے چیز سے کسی برے نتیجے سے جیسے ماں باپ بچوں کو کس سے ڈراتے رہتے ہیں خبردار کرتے رہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے پڑھا نہیں یا کام نہیں کیا پھر اسی طرح اسی سے لفظ نظیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ کہا گئے تو نظیر کا مطلب کیا ہے خبردار کرنے والے ڈرانے والے یعنی برے انجام سے برے نتائج سے قیامت کے دن سے اِنَّ اللَّوِينَ كَفَرُو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کا کیا معنی ہے انکار کرنا حق کو چھپانا قبول نہ کرنا نہ ماننا جنہوں نے حق کو نہیں مانا حق کا انکار کیا خواہ وہ قریش ہوں یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا کوئی بھی ہوں تو اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُو جو بھی کفر کرنے والے ہیں حق کا انکار کرنے والے ہیں سواؤنا لئیہم ان کے لئے برابر ہے کیا برابر ہے اَعَنْدَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْدِرْهُمْ خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ کیونکہ اندار کا لفظ جو ہے یہ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا درانے کا معنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے شفقت کے ساتھ تمبیہ کرنا برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا یعنی جس کے اندر خیرخواہ ہی پائی جاتی ہے ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں خیرخواہی نہیں ہوتی دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے اور ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے جیسے کوئی کہیں نیچے گرنے لگا ہے تو آپ اس کو خبردار کرتے تھے دیکھو دیکھو بچ کے نیچے گرنے لگو گے ٹھوکر کھا جاؤ گے سلپ ہو جاؤ گے تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈرانے ہوتے ہیں سلپ ہو جاؤ گے گر پڑ ہو گے یہ ڈرانا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد آپ کا اس کی خیرخواہی تو خواہ آپ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو خبردار کریں ام لم تنظر ہم یا آپ ان کو نہ خبردار کریں نہ ڈرائیں نہ بتائیں لا یؤمنون یہ نہیں مانیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انڈسٹری ریولوشن کے بعد جس بڑے پیمانے پر خدا کا انکار ہوا ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یعنی کفر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دور شدید ترین ادوار میں سے ہے پہلے زمانے کے لوگ شرک کرتے تھے شرک کی بیماری بہت ہی پہلے افتداء میں سب لوگ توحید پر تھے نوہ علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا ان میں پھر عرصہ دراز تک شرک کسی نہ کسی شکل میں لوگوں میں موجود رہا لیکن موجودہ دور میں شرک کی نویت بدل گئی پہلے جو سورج چاند ستاروں کو پوچھتے تھے اب انہوں نے جب ان کو مسخر کر لیا پہچان گئے کہ سورج کیا ہے چاند کیا ستارے کیا ہیں تو اب وہ ان کو تو نہیں پوچھتے لیکن اب کیا ہوا کہ انسانوں کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مادہ پرستی آئی مٹیریلزم آیا جتنی جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی جتنی جتنی سہولتیں زیادہ ہونے لگی جتنا جتنا انسان کو اپنی دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا اتنا اتنا خدا سے دوری خدا سے غفلت اور خدا کا انکار کسرت سے ہونے لگا تو ان اللہذین کفروں یعنی یہ ایکسٹریم رویہ ہے کہ بنانے والے کی وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں یعنی انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے ہے رب العالمین کا کونسپ نہیں ہے وہاں وہ کہتے ہیں عالمین تو ہے رب نہیں ہے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ کیا کہتے ہیں لا الہ ہے تو بس ایک کام کروانا ہے کہ اللہ اللہ کروانے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ کو ایکوپٹ ہونا چاہیے کہ آپ خود بنیں گے ربانی تو ہی پھر ٹرانسفر کر سکیں گے رب کی پہچان آگے اور اللہ خود کہیں گے تو ہی آگے کہلوا سکیں گے تو اس لئے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ کفر کی نیچر کو سمجھا جائے اس کے اسباب کو سمجھا جائے اس کے توڑ کو سمجھا جائے اور لوگوں کی خیرخواہی کا طریقہ سوچا جائے بہرحال اب آپ دیکھئے کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں پیچھے آپ دیکھئے کہ اللہ دینا یومنونا بالغیب یہ کرائیٹیریا تھا کس کا متقی کا کہ جو غیب کو مانتا ہے کافر کون ہوتا ہے جو غیب کا انکار کرتا ہے یہ سب سے پہلا فرق ہے ٹھیک ہے مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے کافر سب سے پہلے غیب کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو گویا اللہ کو نہ ماننا بھی کفر رسولوں کو نہ ماننا کفر فرشتوں کو نہ ماننا آخرت کو نہ ماننا تو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ہے نا ان چیزوں کو نہ ماننا ساروں کو یا ان میں سے کسی ایک دو کو یا ایک کو یا آدھے کو یہ کفر ہوتا ہے ٹھیک ہے یومنونا بالغیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو ماننا ایمان ہے اور ان میں سے سب یا کسی ایک کو نہ ماننا کیا ہے کفر ہے تو انہاللہذین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے جس کا پچھلے گروپ میں ذکر کیا گیا اچھا یہ کفر کی کونسی قسم تھی اعتقادی کفر یومنونا بالغیب کا انکار کرنے والے کونسے کافر ہوتے ہیں اعتقادی کافر اعتقاد عقیدہ سے ہے یعنی بیسک بلیف جو ہے نا بیسک بلیف اعتقادی کافر ہے اچھا دوسری طرف آپ دیکھئے کہ یقیمون السلاتہ یقیمون السلات کا انکار کرنے والے اور پھر ممہ رزقنام یونفقون کا انکار کرنے والے عملی کفر کا اعتقاد کرتے ہیں وہ بیسک چیزوں کو تو مان جاتے ہیں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے کتابیں بھی سب ہیں لیکن جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے نماز پڑھو زکاة دو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہاں انکار کرتے ہیں اسی لئے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس نے جانبوچ کے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا کفر کیا تو یہ کون سا کفر ہے اعتقادی کفر نہیں یا یہ عملی کفر پھر اسی طرح جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا اعلان جنگ کیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکاة ہے ہی نہیں دین میں تو وہ پھر اعتقادی کفر ہو جاتا ہے وہاں لیکن عملی طور پر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا تو وہ بھی ایک طرح سے عملی کفر کا اعتقادی کفر کا کیا میں انکار کرنا کہ میں نہیں دیتا زکاة یہ کیا ہے انکار ہے نا اچھے پھر اسی طرح آخرت کا یقین نہ ہونا بس بے ایک ساہ کانسپٹ ہے ہاں ہوگی آخرت کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ویکنڈ پر موقع ملے اور آپ کے پاس فسیلیٹی ہو تو انٹرنیٹ پر الیکچر موجود ہے روز قیامت کیا ہوگا روز قیامت کیا ہوگا ذرا اس کو سن لیجئے کیونکہ بالاخرہ تو ہم یو قنون کے لیے اس کا سننا ضروری ہے ٹھیک ہے الہدہ پی کے ڈاٹ کام ویب سائٹ کی اوپر اچھے جنب پھر آپ دیکھئے کہ کتب کا انکار کرنا پچھلی کتابوں کا انکار کرنا یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا آخرت کا ایمان اچھا اب آپ دیکھئے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ یہاں عملی کفر کرنے والے مراد نہیں ہیں کیا آپ کو یہ بات سنائی دے گی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد کون لوگ ہیں اعتقادی کافر مراد ہے اعتقادی کفر مراد ہے یہاں یومنونہ بالغیب کے انکاری یہاں اس کی طرف اشارہ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جیسے فرعون اب آپ دیکھئے کہ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل دونوں کا ماننا ضروری ہے ٹھیک ہے زبان اور دل دونوں کا اقرار ضروری ہے اگر زبان کا اقرار ہو اور دل کا انکار ہو یا دل کا انکار ہو اور زبان کا اقرار ہو تو یہ ساری چیزیں پھر کفر میں ہی شامل ہو جاتی ہیں دل اور زبان میں موافقت ضروری ہے مثلاً اب آپ دیکھئے ایک صورت ہے دل سے بھی انکار زبان سے بھی انکار اس میں کون آتا ہے فرعون کب مانا تھا وہ جب ڈوبنے لگا تھا ٹھیک ہے نا یاد آگئی آپ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ دل سے تو مانتے ہیں زبان سے انکار کرتے ہیں دل سے مانتے ہیں زبان سے انکار کرتے ہیں ان میں کون شامل ہے مثلاً ابلیس اور ابو جہل ابو جہل آپ کے عادے ہیں کہ تنہائی میں بات کرتے ہوئے اس نے سنا گیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم مان جائے تو پھر پہلے ہی قریش کے پاس ساری چیزیں ہیں اور نبوت بھی اگر قریش میں آگئی تو پھر ہمارا کیا رہا تو ایک انا آگئی تھی آڑے تو پہلی چیز زبان کا انکار دل کا انکار پکہ انکار اس کی مثال ہے فیرون کی دوسری مثال دل میں تو اقرار لیکن زبان سے انکار اس میں مثال ہے ابو جہل جیسے بہت سے اور قریش کے لوگوں کی جو آپ کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے اور زبان سے انکار کرتے تھے تیسری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو دل سے تو مانتے نہیں تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے منافق عبداللہ بن عبی دل سے انکار کرتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے یہ منافقین تھے جیسے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھ تو ان اللہ دین کفر بے شک وہ لو جنہوں نے کفر کیا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں اب جیسے فیرون نے انکار کیا یا ابو جہل نے کیا یا عبداللہ بن عبی نے کیا تو اس کے پیچھے دو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں ایک ہے مادہ پرستی یعنی دنیا کی محبت دنیا کی عزت دنیا کی حکومت اور دنیا سے متاثر ہونا اپنے محول سے متاثر ہونا اور دوسری بڑی وجہ نفس کی رکاوٹ انا تقبر اسی میں آ جاتا ہے تقبری کا دوسرا نام انا پرستی کہ اپنی بات کے اوپر اڑ جانا حق سمجھ آ جانا لیکن اڑ جانا انا کا شکار ہونا اب آپ دیکھئے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کان آگ کو استعمالی نہ کرے اور جس خال میں بند ہے اسی میں بند رہے اور اپنے مفادات کو قربان نہ کرنا چاہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو انکار کرنے والوں کے انکار کی وجہ کیا تھی قربان ہی نہیں کرنا چاہتے نقصان ہی اٹھانا چاہتے وہ کہتے تھے اگر ہم تمہاری بات مان جائیں تو ہم تو اچھک لی جائیں گے زمین میں سے ہمارے تو ساری معاشیات برباد ہو کے رہ جائیں گی آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی بھی ہے سب دین سچا ہے یہ سب اچھا ہے لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ پھر قبول کرلو لا الہ الا اللہ بول دو اقرار کرو اظہار کرو کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے محول سے باہر نکل کے کسی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے جس دنیا میں ہے اسی میں ہی ہے غفلت انجام کی فکر ہی نہیں آخرت کا خوف ہی نہیں تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے تین گروپس ہیں پہلا گروپ متقین کا ہے جو انعمت علیہم ہے دوسرا گروپ ان اللہ دین کفروں کا ہے جو اپنی غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے جو دنیا کی محبت کے شکار ہیں جو انا پرستی کے شکار ہیں جو زد کا شکار ہیں تکبر میں مبتلا ہیں پچھانتے ہیں حق کو لیکن اس سے آگے نہیں آنا چاہتے سوچنا ہی نہیں چاہتے تو ان اللہ دین کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوائن علیہم سوئے لوگ اپنی دنیا میں مست لوگ آپ انہیں بتاتے رہیں دس باتیں وہ کیا کریں گے آنکھ کھولیں گے آپ کو دیکھیں گے پھر آنکھ بند کر لیں گے کہ نہیں سمجھ رہا سوائن علیہم اعنذرتا ہوں املم تنظر ہوں جو سو رہا ہو جس کے کان بھی بند ہو جس کی آنکھیں بھی بند ہو جو سوچ سمجھ بھی نہ رہا آپ اس کے پاس جا کر دس باتیں بتائیں سوئے وہ شخص کے پاس اگر آپ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل بھی گئی کیا کرے گا دیکھے گا پھر آنکھ بند کر لے گا کروٹ بدل لے گا نہیں سنے گا تو غفلت سب سے بڑا سبب ہے کفر کا حالانکہ پوری کائنات پکار پکار کے خالق کے بارے میں متوجہ کر رہی ہے انسان کو کیا واقعی انسان اتنا نہ سمجھے کہ اتنے بڑے آسمان کو اپنے اوپر دیکھے دن اور رات کو آتے جاتے دیکھے اور پھر پھر بھی نہ سوچے کبھی بھی نہ سوچے یہ کیسے بن گیا واقعی نہیں سوچتا آخر ایسی بھی کیا غفلت کہ جو دن رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور یہ سوچے ہی نہ کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے تو اصل بات یہ کہ غفلت میں پڑے ہوں خواہشات کی محبت شہوات کی محبت دنیا کی محبت جس محول میں رہ رہے ہیں اس کے اندر اتنے گم ہیں بلکل ایک مشین بنے میں وقت ہی نہیں کچھ اور سوچنے کا اور اگر ان کو کوئی دس دفعہ سمجھائے سنائے بھی تو وہ جو سے سویا ہوا انسان تھوڑی سی آنکھ کھولے گا دیکھے گا اچھا کیا کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے مجھے آرام چاہیے پھر بند کر لے گا آنکھ پھر سوچے ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں لا ایومنون وہ نہیں مانیں گے جب وہ عرصے تک یہی رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آستہ آستہ ان کی صلاحیت بھی لے لیتا ہے پھر وہ اپنے خوال میں اتنے بند ہو جاتے ہیں کہ پھر چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آخری چانس کے طور پر مرتے دم تک محلت ضرور ہوتی ہے ہاں اگر موت کا فرشتہ نظر آجائے تو ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جیسے فیرون نے پھر آخری وقت جب مرنے لگا تھا تو کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں میں موسیٰ کے رب کو مان گیا پھر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دیتا جب اللہ تعالیٰ آخرت کا پردہ ہٹا دیں کہ اب دیکھو کہاں جانے والے کس کی پکڑ میں آگئے ہوں اسی لئے کہا گیا نا کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک جب تک کہ اس کا سانس نہ اکھڑ جائے مہنی موت کے وقت موت سے پہلے پہلے تو بھلے ساری زندگی کناہوں میں گزری ہو اگر آخری لمحے پر بھی انسان جاگ جائے تو خطرے سے باہر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص سوتا ہی رہ جائے اور مسئیبت آجائے کوئی زلزل آجائے کوئی طوفان آجائے تو کیا ہوگا اٹھ کے بھاگے گا بچاؤ کرے گا نہیں بچ سکتا وہ اس میں ڈوبے گا پکڑا جائے گا تو موت تو ایک زلزل یہ طوفانی کی طرح ہوتی ہے جب وہ آ جاتی ہے تو پھر ماننا فائدہ نہیں دیتا حالانکہ اس وقت سب ماننا چاہتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن سب کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج پھر ہم مان کے آئیں گے مگر اس وقت تو وقت ہی گزر چکا ہوگا اب آپ اس پس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھئے آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کو اسلام کی بات پہنچانے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کیا چیز بیریر ہے کیوں نہیں آپ میسیج تھروں کر سکتے کبھی آپ کا دل چاہتا بھی ہے کہ آپ دوسرے کو اللہ کے بارے میں بتائیں اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے کیوں مشکل ہوتی ہے علم کی کمی ٹھیک ہے ایک تو اپنے اندر کی رکاوٹ ہے اپنے اندر کی کمی ہے اپنے اندر وہ گٹس نہیں پاتے لیکن اگر تھوڑی سی بات پتا بھی ہے تو اپنی کمی تو ہے ہی لیکن ایون دن وہ دوسری کونسی چیز ہوتی ہے جو آپ وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی آپ نہیں کر پاتے بعض لوگ اتنے خوال میں بند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتے لٹرلی یعنی کہ ہوں گے آپ کے قریب بھی تب بھی وہ ایک ایسا انسین قسم کا خوال ہوگا ان کے اردگرد کہ آپ اپروچ نہیں کر سکتے یہی تو کہا جا رہا ہے سواؤن آلیہم آنزرتاہم عملم تنظرہم لائیو منون وہ رستہ نہیں دیتے بات کرنے کا لیکن انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں نا دلچسپی لیتے ہیں لیتے ہیں نا سوال کرتے ہیں نا اب آپ دیکھئے کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ادنی زحمت نہیں گوارہ کرتے کہ آپ سے کچھ بھی پوچھیں وہ اپنی دنیا میں خوش کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اچھے یہ کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ کیسے کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پھر جو شبہ ہوتے ہیں اندر ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر آخر قبول کر لیتے ہیں حق کو اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیسمنٹ میں برازیل کا کوئی کپل رہتا ہے تو وہ کرسچنز ہیں اور مذہب جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے اور ایک فطرت میں اللہ نے ہمیں بنائے ہم اپنے بنانے والے کو کیسے بھول سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اب کچھ لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے فطرت میں وہ آواز وہ کہتے ہیں ہماری جو آواز آتی ہے آزان کی اس وقت وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اب وہ فطرت میں ہے وہ سب کچھ اللہ اکبر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے نا اسے کہنا ہے لیکن وہ سب کو پتا نہیں کہ وہ کیا چیز اب آپ دیکھئے ان کو تلاش تھی انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی بائبل پڑتا ہوں تو ایک صفحے پہ کچھ ہوتا ہے اگلے پہ کچھ اور تو میری سمجھ میں نہیں یہ سا بات ہے تو لیکن میں ریلیجس بننا چاہتا ہوں اب اس کے لئے انہوں نے علاقہ قرآن پاک دیا اب آپ دیکھئے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خال میں بند ہیں ان کو نہیں بات اثر کرتی لیکن جو اپنا خال توڑ کے حق کو تلاش کریں یاد رکھئے ایک چیز بن مانگے نہیں ملا کرتی اور وہ ہدایت اللہ نے سب کچھ بن مانگے دیا ہمیں کھانا پینا ہمارا جسم ہم نے مانگا تھا اللہ ہمیں آنکھیں ضرور دینا یہ سب کچھ خود ہی دیا اس نے پھر کائنات میں نشانیاں رکھ دیں اور اب ہدایت جو ہے وہ بن مانگے یا بن طلب کیے یا بن خواہش کیے وہ نہیں ملتی اس کے لئے آپ کو ایفرٹ کرنا ہے اور آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے ایک قدم بھی کوئی اٹھائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا دس قدم آپ کی طرف ہوگئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ تو ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل استعمال نہ کریں اپنے سنسز استعمال نہ کریں ان کے لئے کیا ہے پھر بہت بڑا عذاب ہے عذاب العظیم بہت سخص عذاب ہے ان کے لئے یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کیتھلک سکول میں پڑھتی ہیں اور وہ زہر اثر کی نماز کلاس میں پڑھتی تھی تو انہوں نے منع نہیں کیا لیکن ان کی نماز کی پابندی دیکھ کے انہوں نے کہا آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں کلاس میں کچھ بتائیں تیاری کر کے گئیں جب بتایا تو چکہ سکول میں چرچ بھی ہے چپلن نے کہا کہ ہم یہاں پر کرسیانٹی پروموٹ کرتے ہیں کیتھلک سکول میں اس لئے آپ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو عموماً مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں یعنی ایک عام سوچ رکھنے والا انسان اس خال میں بند نہیں اس کو وہ انہ کا مسئلہ نہیں اس کو کوئی تعصب نہیں ہے اس کا ذہن خالی ہے وہ ہر ایک کو ویلکم کرے گا لیکن جہاں وہ ایک خاص تعصب آ جاتا ہے وہاں پر پھر حق سے دوری ہے عموماً لوگوں کو حق سے دور کرنے والے بھی بعض وقت مذہبی رہنما ہی ہوتے ہیں جو ان کو ربانی بنانے کی وجہہ لوگوں کو کسی خاص نقشے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک سولہ سالہ بچی ساری فیملی سے الگ ہو کر مسلمان ہو رہی ہے صرف سکول میں ایک مسلمان بچے کی جو چودہ سالہ بچہ ہے اس کی آداد سے متاثر ہو کر اور وہ اسلام کی طرف آجتے ہیں یہ فطرت ہے نا تو یاد رکھئے اسلام کی راستے میں رکاوٹ بھی ہم ہی لوگ ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو درست کر لیں تو چلتے پھرتے اسلام کے مبلغ بن جائیں اور وہ سارے لوگ جن کی آنکھیں کھولی ہوں جن کے سینے میں دل ہو جو حق کی تلاش میں ہوں وہ خود لپک کر آپ کی طرف آئیں کہ حق کیا ہے یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ خوف انسان کو جگاتا ہے جیسے میں اس وقت بھی عرض کیا نا محبت جگاتی اور خوف جگاتا ہے تو خوف جگاتا ہے انسان کو جب انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے یا ایسے نقصان دیکھتا ہے تو وہ لازمان تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے اور اگر اس وقت انسان لبیک کہہ دے تو اللہ تعالی راستہ کھول دیتا ہے یہ اپنا واقعہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک پانچ سالہ بچی کی بیبی سٹنگ کی جس کی والدہ رات کے وقت جاب کرتی تھی اور وہ بچی کو ان کے پاس چھوڑ کے جاتی ہیں اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہوئے کلمہ سکھاتی ہیں آیت الکرسی سناتی تو اس بچی کو بھی حتیٰ کہ اس کی عادت یہ ہوگی کہ جب تک وہ آیت الکرسی نہ سنتی اس کو نین نہیں آتی تھی پھر اس کے بعد یہ موو ہو گئی دوسری جگہ تو اس کی والدہ نے اس بچی کی دوبارہ ان کو اپروچ کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ اس کو پڑھ کے سناتی تھی کیونکہ وہ سو نہیں سکتی اس نے کلمہ سیکھا اس کی والدہ نے کلمہ سیکھ لیا اس سے پھر انہوں نے کسیٹ لے کر آیت الکرسی کی تو انہیں دی تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں اس بچی کو سلا سکیں اس سے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی زمین زرخیز ہے جن کے پاس حق ہے جن کے پاس نعمت اسلام ہے وہ اس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں مممہ رزقناہم یونفقون نہیں کر رہے تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا خلاصہ کریں گے کہ ان اللہی نہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا وجہ کیا تھی انکار کی دنیاوی مفادات دنیا پرستی مادہ پرستانہ زندگی یعنی دنیا کو ہی ترجیح دینا اور آخرت کے بارے میں غافل رہنا اور یہ ایک حقیقت ہے نا اگر آپ دیکھیں آج کا انسان کیوں نہیں آخرت کے بارے میں سوچتا کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہی دنیا میں گم ہے انسانی مسنوات میں گم ہے مسنوات کیا ہوتی ہیں انسانوں کی بنائی ہی چیزیں مادہ پرستی مادہ پرستی کیا ہوتی ہے مٹیریلزم جو لوگ مٹیریلزم کا شکار ہیں انسانوں کی بنائی ہی چیزوں میں ہی گم ہیں انہی پہ خوش ہیں انہی پہ حیران ہیں انہی کی داد دے رہے ہیں انہی کے اندر مسروف ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کو خدا کی بنائی ہوئی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر آپ ہائی رائزز کے اندر کئی گم ہیں انسانوں کی بنائی و مسنوات سے بڑے بڑے مالز بھرے ہوئے ہیں سڑک پر چلنے کے بجے آپ اسی کے اندر گھومنا پسند کرتے ہیں ہر طرف انسانوں ہی کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہی آپ کو اپنی طرف کھینستی ہیں انہی کے آپ شہدائی ہیں اور فدائی ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں کہاں سے سوچیں گے اللہ کی بنائی کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے لائف سٹائل پر غور کریں اور ہم عمومی طور پر انڈسٹرل ریولوشن کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ایٹیٹیوڈ میں ایک مختلف طرح کی تبدیلی آئی یعنی ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح دنیا میں خدا کا جو تصور ہے یا خدا کا وجود ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہا ملہد لوگ یعنی ملہد سے کون مراد ہوتے ایتیسٹ ایتیسٹ بھی ہر دور میں رہے ہیں لیکن بہت کم تعداد نہ ہونے کے برابر کیونکہ انسان ہمیشہ سے فطری طور پر اس چیز کی طرف رہا کہ کوئی ہے بنانے والا اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیچر میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی پہچانتے اللہ تعالیٰ کا ان کو نام نہیں بھی آتا تو وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سب کوش ربنا ما خلقتہذا باطلا انہ فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنہار لآیات اللی علی الالباب وہ اقل والے ہوتے ہیں اقل استعمال کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ لفظ اللہ کو نہیں بھی پہچانتے لیکن وہ مانتے ضرور ہیں وہ کفر کے ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہے نہیں لیکن جو لوگ موقع ہی نہیں پاتے کہیں کائنات میں غور و فکر کا العالمین کو کسی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہر وقت وہ اپنی ہی بنائی دنیا کے اندر مین میڈ چیزوں کے اندر گم ہے اب آپ دیکھیں کہ پہلے گھر بھی اس طرح بنتے تھے کہ کوئی کھڑکی کھولی جاتی تھی اور کوئی نیچرل ہوا اور روشنی اور وہ اب ہم آرٹیفیشل روشنیوں میں آرٹیفیشل ہواوں میں آرٹیفیشل کھانوں میں اور ہر چیز ایک مسنوعی انداز سے ہمارے اوپر جو چھائیوی ہے تو اس سارے خال سے انسانوں کا باہر نکل کے اللہ کو پہچاننا یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے